ہیلوجینیشن آف الکینز کی بات کرتے ہیں جی اگر ہم الکینز کے سب سے پہلے والے میمبر کو لیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے جی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دو کاربن ہوں گے ٹھیک ہے ایتھین اس کا نام ہوتا ہے یعنی کہ ہم بنانے جا رہے ہیں اس کا سٹرکچر دو مطلب کہ اس کے درمیان میں بانڈ ہوتے ہیں اور باقی دو بانڈ جو ایک کاربن ہے وہ باقی دو ہائیڈوجین سے بنا لیتا ہے جیسے یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے یہاں پر دو ہائیڈوجین کے ہمیں جو ہے بانڈ نظر آ کے اب ہم کہتے ہیں کہ ایک کاربن میکسیمم چار بانڈ بنا سکتا ہے وان ٹو ٹری فور ٹھیک ہے جی اسی طرح سے دوسرا بھی وان ٹو ٹری فور ایسی کیا وجہ ہے جی ایک جو ہمارے پاس یہ بانڈ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں دو الیکٹران پریزنٹ ہیں ایک الیکٹران ہائیڈوجین کا ہے ایک کاربن کا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اپنے انتر ریولف کروا رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے آر بٹ میں ریولف کروا رہا ہے آؤٹر آر بٹ میں آخری والے مدار میں ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے اس کا ہمارے پاس کاربن کا وان ٹو ٹری فور فائیو سکس سیون ایٹ چار بانڈ بنانے کی وجہ سے اس کے آؤٹر موسٹ میں آٹھ الیکٹران ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آرکٹٹ کمپلیٹ ہوا اب اگر ہائیڈوجین کی بات کریں تو اس کا جو ہے وہ دوپلٹ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے کیوں جی یہ اپنی قریبی نوبل گیس کانفیگریشن کو اٹین کر کے سٹیبل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے درمیان میں کوولنٹ بانڈ ہم دیکھتے ہیں اب الکین کا یہ سب سے ہمارے پاس فرس جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے جی ممبر ہے ہم کہہ دے ہیں کہ یہ گیس ٹیٹ میں ہوتا ہے اور یہ کالر لیس ہوتا ہے یعنی کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہوگی کالر لیس گیس ہوتی ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں کالر لیس گیس ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اس کا اگر ہم اورزور کی بات کریں یعنی کہ اس کی سمل کس طرہ کی ہوتی تو وہ سویٹ انسمل ہوتا ہے اب ہم ہیلو جنیشن کی بات کریں ہیلو جن ہمارے پاس کیا ہے جی ہیلو جن ہمارے پاس جو ہے پروڈک ٹیبل میں 7th A گروپ میں جو ہمارے پاس elements موجود ہیں ان کو ہم ہیلو جن کہتے ہیں یعنی کہ salt forming جیسے chlorine ہے تو وہ N A کے ساتھ مل کے alkaline metal کے ساتھ مل کے کیا بنائے گا جی salt. ہیلو جن کا مطلب یہی ہی ہیلو کا مطلب ہے جی salt اور جن کا مطلب ہے forming تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو salt warming elements ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں halogens اب سب سے first member جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی ہمارے پاس fluorine ہوتا ہے اس کو ہم molecular form میں اس طرح سے represent کر رہے ہیں F2 اس کے بعد ہمارے پاس chlorine آ جاتا ہے Cl2 اور اس کے بعد ہمارے پاس برومین ہوتا ہے ریڈش ہمارے پاس جو ہے اس کا brown color اس کا liquid form میں ہوتا ہے ہمارے پاس جبکہ iodine جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ہم اس کو لکھتے ہیں I2 اور یہ solid form میں ہوتا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ solid form میں ہے جبکہ اس کا structure بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو اس کے جو reaction ہوتے ہیں یہ بڑے slow ہوتے ہیں یہ بہت آرام آرام سے reaction کرتا ہے جبکہ fluorine کی اگر ہم بات کریں تو بہت ہی vigorous اور fast reaction اس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تقریباً دھماکے قسم کے دھماکے جو ہے وہ اس کے reaction سے ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ heat جو ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے تو fast reaction ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے نہ ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ reaction کرتے ہیں بلکہ ہمارے پاس صرف دو options رہ جاتی ہیں جی ایک ہمارے پاس chlorine اور دوسری جو ہے ہم bromine کو use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم halogenation of alquine کے لیے انہی دونوں کو use کرتے ہیں جی ہوتا کیا ہے ہمارے پاس سب سے پہلے ہم ایک test tube لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے bromine water ٹھیک ہے red color کا ہوتا ہے جی bromine water ہمارے پاس ٹھیک ہے reddish brown color کا اس طرح سے ہم test tube میں لیتے ہیں اور اس طرح سے ہم اس کو represent کر دیتے ہیں کہ ہم نے bromine water لے لیا ہے اس کو represent کر دیتے ہیں یہ ہم نے لیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہم ایک inert solvent بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو میں لکھ دیتی ہوں inert solvent add کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو زیادہ مقدار میں ہمارے پاس solution میں چیز ہوتی ہے ایک چیز کم ہوتی ہے جی جس طرح ہم پانی یا نمک کا جب solution بناتے ہیں اس میں گھولتے ہیں نمک تھوڑا سا ڈالتے ہیں اور پانی زیادہ ڈالتے ہیں جو چیز زیادہ ڈالتے ہیں اس کو ہم solvent کہتے ہیں تو inert solvent یہاں پر ہم add کر رہے ہیں بیچ میں ہم نے ڈالا ہے جی ccl4 carbon c4 carbon ہم لکھتے ہیں اور tetra chloride یعنی کہ چار کا مطلب یہ ہوتا ہے tetra سے ہم represent کرتے ہیں اور chloride تو carbon tetra chloride کو ہم نے کیا کیا inert solvent کے طور پر یہاں پر جو ہے وہ add کر دیا ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ethene کو اس کے اندر جو ہمارے پاس gas form میں تھی add کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم اوپر سے lid کو close کر دیتے ہیں جیسے ہی close کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا اور bromine water کا آپس میں reaction ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس ethene ہے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں کہ ہمارا first member ہے بہت easily understandable ہوگا اس لئے ہم ان دونوں کو جب ملاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ساری کی ساری جو ہے وہ color less ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی reaction ہمارے پاس complete ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا جو color red color تھا وہ کیا ہو جاتا ہے جی discharge ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے color less ہو جاتا ہے solution تو اس طرح سے ہمارے پاس test بھی ہے یعنی کہ ہم اگر ہم نے یہ check کرنا ہو کہ unsaturation ہمارے پاس available ہے یعنی double bond ہے یعنی تو اس کے لئے ہم اس کو test کے طور پہ بھی اس reaction کو ہم use کر سکتے ہیں کہ ہم bromine water لیں سب سے پہلے ٹھیک ہے جی جو کہ reddish brown color کا تھا اس کے بعد inert solvent لیا نمبر دو پہ ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے ethane gas ملا دی اس میں اور کیا کیا ہم نے اس کو lid سے close کر دیا تو ہمارے پاس کیا ہوگا result color less اگر solution ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کیا موجودہ ہمارے پاس الکیند موجود تھے unsaturation available ٹھیک ہے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں unsaturated یا unsaturation unsaturation ٹھیک ہے جی unsaturation ہمارے پاس available اب اس reaction کو ہم لکھ دیتے ہیں جی کس طرح سے یہ ہوگا ہمارے پاس سب سے پہلے تو again اسی کو ہم لکھتے ہیں اس کو ہم اس type کا کر کے لکھ دیتے ہیں c اس کے بعد اس کے درمیان میں double bond پھر c اور یہاں پر h2 اسی طرح سے یہاں پر h2 ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہم نے add کیا تھا bromine water ٹھیک ہے جو کہ red color کا تھا liquid form میں تھا ہمارے پاس br2 اس کے بعد جیسے ہی ہمارے پاس یہ reaction ہوا تو اس نے کیا بنا کے دیا جی فوراں سے اس کا color discharge ہو گیا جو کہ یہ red color کا تھا ٹھیک ہے اس کو ہم لکھتے ہیں یہ red color جو ہمارے پاس تھا bromine یہ کیا کر دے گا جی اپنا color جو ہے وہ discharge کر دے گا کیونکہ اب کیا ہوا کہ ایک carbon اور اسی طرح سے اب یہ جو double bond تھا یہ ختم ہو جائے گا اب ان کے درمیان single bond رہ جائے گا اور ہمارے پاس کیا ہوگا دو hydrogen جو ہمارے پاس available تھے وہ as a test ہم لکھیں گے جی اس طرح سے ایک hydrogen اسی طرح سے یہاں پر ایک hydrogen ٹھیک ہے جی اسی طرح سے یہاں پر ہمارے پاس ایک hydrogen آ جائے گا اور یہاں پر بھی ہم اس کو hydrogen represent کر دیتے ہیں اور یہاں پر bond show کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے پاس اس کو چلیں ہم برومین کو اس سائٹ پر لکھ دیتے ہیں جی اس طرح سے ہم تھوڑا سا represent کر دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ہے تو برومین ایک ہمارے پاس یہاں پر attach ہو جائے ایک carbon کے ساتھ attach ہو گیا اور دوسرا یہاں پر برومین ہمارے پاس attach ہو گیا ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ ہمارے پاس جو ہے کیا ہوتا ہے اس کا color جو ہے وہ ہمارے پاس discharge ہو جاتا ہے اور وہ color less ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو hydrogen ہمارے پاس اس carbon کے ساتھ ہے دو hydrogen اس carbon کے ساتھ ہیں تو چار اسی طرح سے یہاں پر بھی چار ہے دو carbon یہاں available ہیں یہاں بھی اور برومین دو ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے پاس برومین دو ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا unsaturation سے جو red color تھا وہ اب کیا ہو گیا جی ختم ہو گیا اور یہ color less ہمارے پاس compound بن گیا اسی لئے ہم اس کو test کے طور پر بھی use کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی ہمارے پاس compound available ہو تو ہم نے یہ چک کرنا ہو کہ آیا اس میں unsaturation ہے یا نہیں ہے تو ہم اس test کو perform کر کے ہم اس میں سے find کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس unsaturation تھی یا نہیں تھی ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے اگر تو اس کا color discharge ہو جاتا ہے برومین وارٹر کا تو اس کا مطلب ہے وہ unsaturation اور اگر color discharge نہیں ہوتا یعنی کہ color less نہیں ہوتا white یا مطلب کہ بغیر کسی رنگ کے اگر وہ موجود نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ unsaturated compound نہیں تھا جس کے اوپر ہم نے یہ test کیا تو یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ compound بن گیا ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں 1,2 di bromo ethane ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں 1 یعنی کہ 1 پہ ایک اٹیچ ہے اسی طرح 2 پہ ایک carbon پہ اٹیچ ہے یہ پہلی carbon ہے یہ دوسری carbon ہے 1,2 اور di bromo کیونکہ دو bromine ہے bromo ethane ethane کیوں ہے کیونکہ ethane سے ہم نے کام start کیا تھا دو carbon والے کو eth ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس نام ہو گیا di 1 2 di bromo ethane اس کے جی اس کو ہم تھوڑا سا capital لکھ دیتے ہیں یہاں پر ہمیں اس کو capital سے شو کرنا چاہیے چلیں ہم اس کو capital سے لکھ دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس 1,2 di یعنی کہ 2 ہے bromine اور ethane ہمارے پاس یہ ہے 1,2 di bromo ethane اور اس کو ہم کہتے ہیں halogenation of alkene ہمارے پاس red color colorless ہو جائے تو اس کا مطلب ہے